میری تقریر میں بہت تھیان دینا پڑے گا بہت اس لیے کہ میں کوئی قصے کہانی نہیں کرتا ہوں بیان میں قرآن اور حدیث وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنے آقا کا فرمان نہیں سنا حدیث نہیں سنی تو وہ کم سے کم اپنی خوش نصیبی یہ محسوس کریں کہ وہ کلمات جو حضور کی زبان مبارک سے نکلے تھے وہ ہمارے کانوں میں آ جائیں ہمارے کان سننے تو کتنی بڑی سعادت ہے حضور کو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ خوش نصیب صحابہ اکرام تھے جن کی قسمت میں بھلائی تھی انہوں نے سرکار کی زیارت فرمائی مگر ایک چیز یہ قیامت تک حضور نے اپنی امتوں امت کے لیے عام فرما دی کہ سرکار کے جو فرائمین ہیں ان کی جو حدیثیں ہیں جو حضور زبان سے فرماتے تھے وہ قیامت تک سنی جاتی رہی گئے تو گورا والوں سننا چاہتے ہو کہ نہیں یہ محدثین درسگاؤں میں پڑھاتے ہیں اے لال قمیز اے لال قرطہ حدیث کی اہمیت نہیں ہے انتے ہو ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے کئی کئی ملکوں کا سفر ایک ایک محدث نے کیا ہے کیا اہمیت حدیث کی آپ جانے ہیں حضرت کسیر ابن قیس بیان فرماتے ہیں اب وہ حدیث جو میں سنانا چاہتا تھا وہ نہیں اس لڑکے کی وجہ سے سناوں گا ایک اور حدیث کسیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو دردہ جو حضور کے بڑے عظمت والے صحابی ہیں دمشق کی جامع مسجد میں تھے حضرت ابو دردہ تو ایک شخص آئے اور آنے کے بعد حضرت ابو دردہ سے کہنے لگے یا ابد درداء انی جیتوک من مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لِحَدِيثِم بَلَغَنِي اَنَّكَ تُحَدِّزُو الْرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَمَا جِتُكَ لِحَاجَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَةَ دمشق کی جامع مسجد میں ایک شخص حاضر ہوا اور آنے کے بعد حضرت ابو دردہ سے کہنے لگا حضرت ابو دردہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں حضور سے سن کر آپ بیان کرتے ہیں وہ حدیث آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے جو سرکار نے بیان فرمائی تھی یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس آیا ہوں ارے بولے نا ارزور سے سبحان اللہ کہاں عرب مدینہ منورہ اور کامل کے شام کا شہر دمشق اور اس وقت کا سفر ہوائی جاز کا نہیں تھا گھوڑے کا اونٹ کا یا پیدل کا تھا اتنا مہینوں کا راستہ تائے کر کے وہ مہینوں کا سفر کر کے صرف ایک حدیث کو سننے کے لئے پہنچے تو حضرت ابو دردہ نے بھی وہ حدیث سنائی وہ حدیث سنائی جس سے ان کے آنے کی عظمت بھی معلوم ہو گئی سبحان اللہ فرمایا ہاں ہاں مجھے حدیث معلوم ہے میرے سرکار سے میں نے سنی ہے حدیث کیا حدیث ہے وہ سن لو تم آئے مدینہ منورہ سے غور کریں مدینہ منورہ وہ شہر پاک ہے جس کے بارے میں سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا جو آدمی مدینہ منورہ میں مرنے کا ارادہ رکھے میرے شہر مدینہ میں جو مرنا چاہے اسے چاہیے کہ میرے ہی شہر میں مر جائے کہ میرے شہر میں جو مر جائے گا جس کا انتقال میرے شہر میں ہو جائے گا کنتو لہو شفیقم و شہیدن یوم القیامہ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میں اس کے ایمان کا مومن مرا ہے تو ایمان کا گواہ بھی بنوں گا اور قیامت کے دن اسے اپنی شفاعت کر کے جنت میں بھی لے جاؤں گا بے شاک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شاک سبحان اللہ اے کنجوسی مت کرو رے ارے آواز نہیں ہے کہ مو میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لگا ہے کہ اوپر والا یہ بھی ایک اسٹیج لمبا چوڑا لے اسٹیج یہ خواست کا اسٹیج وہ عوام کا اسٹیج تو اوپر بیٹھے ہو تو اچھی آواز سے بولو نا ارے یہ سبحان اللہ بے ایسے بولو یا آتا ہے کیا سیدھے بولو سبحان اللہ اچھا ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں سرکار سب دیکھ رہے ہیں ان کی نظر سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے نہ آپ کا دل چھپا ہے نہ آپ کی زبان چھپی ہے تو دل سے بولیے اور محبت سے بولیے سرکار کو پکاریے اور کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور نے سن لیا کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ میرے امتی گورا میں مجھے پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں میرے امتی مجھے پکار رہے ہیں کتنی نگاہ کرم ادھر متوجہ ہوئی ہوگی ہمیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے ایسے ہی کنجوسی مت کرنا کنجوسی مت کرنا یہ زبان ملی ہے خرج کرنے کے لیے ملی ہے اپنی کاروبار میں دن رات یا خرافات میں یہ زبان چلتی ہے اللہ کی پناہ غیبت چغلی بہتان ترازی میں یہ زبان چلاتے ہیں آپ لیکن یہ سبحان اللہ کہنے میں اگر زبان کام کرتی رہی تو انشاءاللہ گناہ بھی مٹھتے رہیں گے اللہ و رسول خوش بھی ہوتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھیں انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں عظمت دیکھیں مدینہ منورہ چھوڑ کے آئے اور کہاں آئے دمشت آگئے ایک حدیث سننے کے لئے عظمت دیکھیں حدیث پاک کی ان کی نظر میں کتنی تھی حضرت ابو دردہ نے بھی وہ حدیث سنائی کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے سن کر سنا دو وہ پھر وہ جی دیکھ رہے ہیں ایسی خالی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی سنا ہوں گا ایک اور سنا ایک صحابی عرب شریف کی سرزمین سے چلے ایک حدیث سننے کے لئے کہاں مصر مصر آئے اور مصر آئے انہوں نے کمال کر دیا گھوڑے پہ آئے ملاقات ہو گئی سہابی سے جن سے وہ حدیث سننہ تھی ان سے حدیث سنی اور سن کر وہ کہہ رہے ہیں آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے آرام کر لیجئے یہ بھی سائد ہزاروں میل کا سفر تھا ہزاروں میل کا لیکن انہوں نے کہا آجائیے آرام کر لیجئے حدیث تو میں نے سنا دی کہا جو میرا مقصد تھا اپنے آقا کی بات سننا اپنے آقا کی حدیث سننے کا مقصد میرا پورا ہو گیا السلام علیکم میں واپس جا رہا ہوں صرف ایک حدیث سننا تھی کیا تھا مطلب کہ جو حضور کی زبان سے آپ کے کانوں نے سنی ہے وہ مجھے اپنی زبان سے سنا دیں تاکہ میرے کانوں میں حضور کے الفاظ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نکا رہے ہو ممپھلی اچھا کیا دیان ادھر دے ہو سب نظر آتا ہے یہاں سے کہا ان کیا کر رہا ہے تو سنی حدیث اور واپس چلے گئے اللہ جانے کیا زوق تھا صحابہ اکرام کا کیا شوق تھا صحابہ اکرام کا کیا آتش شوق ان کے دل میں اللہ کے رسول نے روشن کر دی تھی اور ایسا جب عشق بڑھتا ہے معلوم ہے عشق کی بھٹی میں جب دل تپتا ہے اور عشق کی آنگ جب دل میں لگتی ہے تو ابتدائی بقت تو وہ ہوتا ہے کہ یہ دل اس آنگ میں سلگنے لگتا ہے اور جب عاشق کو محسوس ہوتا ہے میرا دل سلگنے لگا تو عاشق پکار اٹھائے اوٹتا ہے اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھتا ہے دم گھٹنے لگا ظالم دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے رمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ دم گھٹنے لگا ظالم دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے یہ کوئی اور عاشق نہیں کہہ رہا ہے یہ ہے آلہ حضرت امام اہل سنت امام اہل سنت آلہ حضرت اپنے ہی دل سے کہہ رہا ہے جل اٹھو یہ سلگ کیوں رہا ہے یہ دھونگا کیوں نکل رہا ہے جل اٹھو اب دل وہ بھی آلہ حضرت کا دل تھا تڑپ اٹھا اور جل اٹھا جب شولہ جب والا بن گیا وہ دل جب شولہ بن گیا تو آلہ حضرت اس کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اے عشق تیرے سکے جلنے سے چھٹے سستے سبحان اللہ سبحان اللہ جہنم کی آگ جلائے گی کہ نہیں جہنمیوں کو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے جلائے گی آلہ حضرت کہہ رہے ہیں ہمیں یہیں جلا دیا مگر جہنم کی آگ کی کیا مجال ہمیں جلائے ہمیں تو عشق رسول کی آگ نے جلا دیا ہاں سبحان اللہ عشق رسول نے ہمارے دل کو جگہ جلا دیا تو عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے حضرت ابو دردہ کے پاس آئے تھے وہ ایک حدیث سننے کے لئے تو انہوں نے کہوں سے حدیث سنائی تھی سنا دوں میں اگر دل سے کہوں سنائیے تب یہ پگیا جو باندے ہیں نا یہ ایک چھوڑ ان کا لٹکا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ جب سے بیٹھے ہیں بیچارے ایسی سست مست بیٹھے ہیں دیکھ لیتے ہیں ضرور سوتے بھی نہیں ہیں مسکرا بھی لیتے ہیں بولتے نہیں ہیں بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اور دور سبھلو سبحان اللہ اب حضرت ابو دردہ نے جو حدیث سنائی وہ سنیے اللہ کرے یہ حدیث ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بن جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں میرے دوست تم مدینہ منورہ مدینہ الرسول چھوڑ کر حضور کی حدیث سننے کے لئے مجھ سے آئے ہو تو سن لو میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنے کان سے سنائے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد ہایا من صلق طریقہ یطلب فیہ علمہ سلک اللہ بھی طریقہ من طرق الجنہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو میرا غلام جو میرا امتی علم دین سیکھنے کے لئے علم دین سیکھنے کے لئے زمین پہ چلتا ہے زمین کا راستہ تیہ کرتا ہے میرے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لئے میرے دین کی معلومات حاصل کرنے کے لئے فرائض و واجبات اور سنتیں سیکھنے کے لئے عقیدہ اسلامی کو سیکھنے کے لئے ایمانیات کو سیکھنے کے لئے عقائدِ ضروریہ دینیہ کو سیکھنے کے لئے محبتِ رسول حاصل کرنے کے لئے جب میرا امتی زمین پر چلتا ہے تو اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ اللہ جنت میں چلا دے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ قدم پڑھ رہے ہیں زمین پر زمین پر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں قدم مگر خدا پاک اسے جنت کے راستوں میں واہ چلاتا ہے یا کہنے جنت کے راستوں میں چلاتا ہے زبان سے بولو چلاتا ہے چلاتا ہے اب دیکھئے ایک طالبیل میں گورا میں وہ چل رہا ہے اللہ نا رزبان صاحب دیکھو ہماری طرف کو موہ تھوڑا گھماؤک ادھر گھونک بیٹھے تھوڑے ہماری طرف ہاں آئیسے 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 یہ وہ جوان نوجوان ہے کہ جنہوں نے مجھے انہوں نے اور ایک محسن کا آئی ان دونوں بچوں نے مجھے اتنے فون کیے ہیں کہ فون کا بھی خون کر دیا اور کھینچ لیا آخر کا تڑپ ایسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تڑپ حالانکہ انہوں نے آپ ہی کی کہنے پر کمیٹی کے کہنے پر ہی انہوں نے کیا ہوگا لیکن محبت کھینچ لائی ہاں 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 بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح تو ایک غور کر رہے ہیں تو ایک قدم گورہ کا ایک تعلیم زمین پر رکھ رہا ہے زمین پر چل رہا ہے یہ زمین پر چلا تعلیم اور خدا نے اس کا قدم رکھ دیا جنت میں زمین ہے گورہ کی جنت ہے ساتو آسمانوں کے اوپر مصطفیٰ ہے مدینے میں مگر آپ دیکھیں کہ مصرفہ کی نظر گورہ کی سرزمین پر بھی ہے اور جنت میں بھی ہے بے شک بے شک کیا کہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر میں طالب علم زمین پر چل رہا ہے اور حقیقت میں اس کے قدم جنت میں پڑھ رہے ہیں واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اور انہوں نے یہ بھی سنائی حدیث اس کے بعد میں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُوا اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ طالب العلم ماشاء اللہ اور بے شک اللہ کے مقدس فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہ ماشاء اللہ فرشتے معصوم ہیں ان سے گناہ ہونا تو در کنار ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ کر سکیں لَا يَاسِعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی وہ کر ہی نہیں سکتے بے شک بے شک حقے يَفْقَلُونَ مَا يُمَرُونَ وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم مل جاتا ہے اب فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا رہے ہیں تو یہ بھی حکم ملتا ہے خدا کی طرف سے یہ بچہ میرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میرے نبی کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے اس کے لیے اپنے پر بچھاؤ یعنی اس کی خوشی حاصل کرو اس کے لیے آرام پہنچاؤ اس کو آرام پہنچاؤ شارعین حدیث نے یہ بھی فرمائی یہ کنایا ہے تحصیل علم کی تسہیل کے طرف مطلب یہ ہے کہ علم دین کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں پھرشتے بھیج کر وہ راستے آسان کر دیتا ہے گھر سے طالب علم کو بھیج دی ہم اب آپ نے مدرسے میں اب مدرسے والے اس کے لیے کھانے کا انظام کریں اس کے لیے کتابوں کا انظام کریں اس کے لیے مدرسین کا انظام کریں ضرورت پڑے تو دواؤں کا بھی انتظام کریں ساری آسائش و آرام مدرسے کے اندر اس کے علم حاصل کرنے کے لیے مہیا کر دی گئی یہ مطلب ہے فرشتوں کی اس کے لیے اپنے پر بچھانے کا سبحان اللہ اب ذرا سوچئے کہاں فرشتوں کے مقدس پر اور کہاں ہمارے یہ گناہگار قدم گناہگار قدم مگر بچھے ہیں فرشتوں کے پر میرے عزیزوں یہ اس امت کی خصوصیت ہے اللہ نے اس محبوب کی امت کی بڑی عظمت رکھی ہے بہت عظمت رکھی ہے اس نسبت کی برکت ہے یہ تو فرشتے ہیں مگر فرشتوں کے جو سردار ہیں سید الملائکہ حضرت جبریل امین قیامت کے دن اس امت کے لیے پلسرات پر اپنا پر بچھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سرات روحِ امی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں تو جبریل امین فرش بچھائیں گے اپنے قدم کا اپنے پر کا پلسرات پر اور یہ امت اسی پل کے ذریعے گزرے گی مگر حضرت امام اہل سنت ایک طرف اور توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے قدم اس قابل کہاں ہیں کہ جبریل کے پروں پر رکھے جا سکیں مگر یا رسول اللہ وہ بچھائیں گے ضرور پلسرات پر اور ہم گزریں گے ضرور اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ پلسرات ہے پلسرات اس کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا قرآن فرماتا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں کہہ ہر شخص کو پلسرات سے گزرنا پڑے گا تب ہی جنت میں جاؤ گے وہ بال سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز ہے پل اور پندرہ ہزار برس کا راستہ ہے اس پل کا میرے عزیزو اس سے گزرنا پڑے گا اور ہر ایک کو جنتی کو اس کے اوپر سے جانا پڑے گا اب ہے اتنا باری آپ سوچئے تلوار سے زیادہ تیز وہ پل ہے اس پل کو حضرت جبریل امیر اپنے پر سے واقعہ تن پل بنا دیں گے چاوڑا پل بنا دیں گے اس لیے کہ پر جبریل کا تو یہ عالم ہے جس کی لمبائی پندرہ ہزار برس کے راستے تک ایک ہی پر کی ہے اس کی چوڑائی کا عالم کیا ہوگا اب ہمیں آل آزرت پکار اٹھے اپنے آقا سے آقا وہ بچھائیں گے ضرور اور ہم گزریں گے ضرور مگر ہم چاہتے یہ ہیں ہمارے عشق کا تقاضہ یہ ہے کہ جبریل کے پر کے سہارے نہیں بلکہ آپ کے قدم کے سہارے سہارے گزریں گے نارے تکبیر نارے رسالت علماء ایل سنت مکتی صغیر احمد صاحب جوکنکوری نارے تکبیر نارے رسالت پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ماشاءاللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم دین حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی میدانِ محشر میں ان کا بڑا مقام ہوگا بڑا عزاز ہوگا بہت کچھ ان کے ان کو عزت اور اکرام سے نواز آ جائے گا میرے عزیزوں ہمیں اللہ کی عبیب نے یہ بھی بیان فرمایا ارشاد فرمایا انالغالیم یستغفر لہو من فی السماوات ومن فی الارم حت الحوت فی جو فی الماء سبحان اللہ مغفرت کرتی ہیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں دعایں خیر کرتی ہیں یہ عالم کا درجہ آئے اب سنو حدیث تو لمبی ہے مگر اب میں وہ حدیث جو میں سنانا چاہتا تھا وہ سنے آ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَبْغَسُ لِحَاذِهِ الْأُمَّتِ عَلَىٰ رَاسِ قُلِّ مِعْتِ سَنَتِمْ مَنْ يُجَدِّدُ لَا امرہ دینِ آ فرمایا سرکار نے کہ اللہ پاک ہر صدی کے کنارے پر ہر سو سال کے کنارے پر ایک ایسی ذات کو بھیجتا ہے ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو اللہ کے دین کو از سرِ نو تازہ کر دیتی ہے سبحان اللہ دین کو نیا کر دیتی ہے وہ شخصیت یعنی اس میں جو کمیاں لوگ پیدا کر دیتے ہیں وہ کمی دور کر دیتی ہے وہ ذات عقیدے کی خرابی ہو تو وہ دور کر دیتی ہے وہ ذات جی بے شک عمل کی خرابی ہو تب بھی وہی ذات دور کر دیتی ہے ہر طرح کی برائیاں دین اور شریعت سے وہ نکال کے باہر کر دیتی ہے ایسی ذات کو اللہ پاک ہر صدی کے کنارے میں بھیجتا ہے میرے عزیزوں یہ ہم یہ صدی جو گزر گئی چودوی صدی اس چودوی صدی کے میں اللہ نے عالی حضرت امام احمد رضا کو پیدا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو دونوں صدیاں ملی ایک تیر بھی صدی میں تو پیدا ہی ہوئے بارہ سو بہتر میں اور چودوی صدی کے چودہ سو چالیس میں ان کا وصال ہوا تیرہ سو چالیس میں ان کا وصال ہوا بارہ سو بہتر میں پیدا ہوئے اور تیرہ سو چالیس میں وصال ہوا میرے عزیز وعالی حضرت امام احمد سنت کا ان کے علم کٹن کا پوری دنیا میں بچ گیا ایک ہزار سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی اور دین کے اندر جو خرابیاں لوگوں نے بددینوں نے پیدا کی تھی وہ ساری خرابیوں کو نکال دیا اور سنیت کو انہوں نے دلائل و براہین سے جگمگا دیا ایک ایک عقیدے پر سو سو دو دو سو روکی کئی سو دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بولو عالی حضرت امام احمد سنت کا یہ حسان ہم پر ہے کہ نہیں ہے ہے یہ حسان ہے بہت پڑا حسان ہے عالی حضرت امام احمد سنت کا ان کے زمانے میں حضرت محدث سورتی پیلی بیت میں تھے ان کے زمانے میں حضرت شاجی میاں بھی پیلی بیت میں تھے یہ دونوں تھے حضرت سے دونوں بڑی محبت فرماتے تھے محدث سورتی کا تو یہ عالم ہوتا تھا کہ عالی حضرت کی جوتیاں اٹھاتے اور اپنے بغل میں دبا کے بلکہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب عالی حضرت کے آنے کی خبر سن لیتے تھے تو جوتی تک نہیں پہنتے اور سیدھے دوڑ کے عالی حضرت کی قدم بوسی کرنے لگتے محدث سورتی اللہ اکبر جن کا بخاری شریف میں حاشیہ ہے اور شاجی میاں صاحب کا معاملہ یہ تھا مریدوں کو یہ نصیت اور وسیت فرماتے تھے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب عالی حضرت کا جو فتوہ ہے اسی کے اوپر رہنا سبحان اللہ اسی کے اوپر رہنا اور بڑی عجیب و غریب شاجی میاں صاحب اگرچہ ظاہر میں کوئی عالم نہیں تھے مگر اللہ نے ان کے سینے کو منبر کیا تھا سینے کو ان کے روشن کیا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ بدعقیدہ بہابی قسم کے لوگ ان کا امتحان لینے کے لئے گئے کہاں شاجی میاں کا امتحان لینے گئے پھلیویت میں اور ان سے کہا میاں کچھ حدیثیں کچھ تفسیر سننا چاہتے ہیں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تو میاں اس وقت اوپر چھت پہ اور سیڑھی لگی ہوئی تھی زینہ نہیں تھا سیڑھی کے ذریعے اوپر جانا رکھتا سمجھ رہے ہو شاجی میاں صاحب نے کہا اچھا مجھ سے تفسیر سننا چاہتے ہو کہاں ہاں تو خادم سے کہا کہ سیڑھی اٹھا لے اوپر کو سیڑھی گئی چھت پہ سیڑھی چھت پہ چلی گئی اب ان سے کہا کہ آجاؤ اوپر اوپر آجاؤ اب وہ کہاں ہم یہ آجید بات ہے جو اوپر جانے کا ذریعہ تھا سیڑھی وہ تو آپ اوپر کو کھشوا دی اب ہم چڑھیں کیسے تو فرمایا جب چھت پہ بغیر وسیلے کے نہیں آزکتے تو جنت میں بغیر وسیلے کے کہا مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھئے چھت پہ زینہ چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ غیر ممکن ہے کہ چڑھئے چھت پہ زینہ چھوڑ کر تو شاہ جمیہ صاحب نے اللہ جواب کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تفسیر سورہ فاتحہ کی تفسیر سنا دیجے بتا دیجے تو شاہ جمیہ صاحب نے کہا یہ بھی تفسیر آئی ہے مگر میں کچھ جانتا ہی نہیں یہ میں کچھ جانتا ہی نہیں کیوں کہتے تھے یہ بھی تفسیر آئی ہے دوسری میں کچھ جانتا ہی نہیں تیسری تفسیر یہ بھی آئی ہے مگر میں کچھ جانتا ہی نہیں یہ کچھ جانتا ہی نہیں کیوں کہتے تھے بار بار کہ راستے میں وہ مذہب یہی کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے توڑی ہیں جانتے تھوڑی ہے کچھ جلو جا کے شرمندہ کر دیں گے چل کے اب یہ بھی تفسیر آئیے مگر میں کچھ جانتا ہی نہیں یہ بھی تفسیر ہے مگر میں کچھ جانتا ہی نہیں سات تفسیر بیان فرمائیں شاجی میان صاحب نے کہتے ہیں یہی رہے میں کچھ جانتا نہیں تو کلٹو بہت شرمندہ ہوئے تو دیکھو یہ بات یاد رکھنا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا سینہ علم سے روشن نہ ہو بے شک حق ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ ظاہر میں حدیث پڑھے قرآن پڑھے تفسیر پڑھے علوم شریعت حاضر کرے اس کے ذریعے سینہ روشن ہو جائے یہ عالم دین ہے یہ اللہ پاک وہبی علم دے دے اس کو بغیر محنت کے اللہ پاک کسی کو چند ہستیوں کو اللہ پاک ایسے بھی دے دیتا ہے بے شک لیکن علم شرط ہے ولایت کے لیے علم شرط ہے شرط ہے اے میرے عزیز اے میرے لڑکے بیٹھ جائے تھوڑ دیر بس بیٹھ جائے یہ قیمتی باتیں ہیں تمہارے کان میں پہنچ جائے تو اچھا ہے تمہارے دل میں بھر جائیں ولایت کے لیے علم شرط ہے اگر علم دین نہ ہو تو آدمی ولی نہیں ہو سکتا علم نہ ہو تو آدمی ولی نہیں ہو سکتا علم نہ پڑھے عالم نہ بنے تو بھی ولی نہیں ہو سکتا اور اگر باطنی علم سے سینہ روشن نہ ہو تو بھی ولی نہیں بن سکتا اور یاد رکھو ولایت جو ہے نبوت کی طرح وہ بھی چیز ہے کوئی آدمی کر چاہے کہ میں پچاس سال تک لگاتار محنت کروں گا کہ میں ولی بن جاؤں تو محنت تو رائے گا نہیں جائے گی سواب تو ملے گا لیکن ولایت مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ولایت اس کو ملتی ہے جس کو خدا خود دینا چاہتا سبحان اللہ سبحان اللہ کم آ کے نہیں حاصل کر سکتے محنت مشقت سے ولایت حاصل نہیں کی جا سکتی جس طرح نبوت محنت مشقت سے نہیں حاصل ہو سکتی ولایت اس کا پرتو ہے یہ بھی بغیر یہ بھی محنت اور مشقت سے حاصل نہیں ہو سکتی یہ محض اتائے الہی ہوتی ہے محض اتائے ربانی جس کی وجہ سے ولی ولی بنتا ہے اللہ پاک اس کو بنا دیتا ہے ولی اور یاد رکھو نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا اب کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا مگر ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور ان ولایت کے ان ولیوں میں ان کی کوئی حد اور شمار نہیں ہوتی کہاں کہاں ولی ہے کہاں کہاں ولی ہے مسلمانوں میں کتنے ولی ہیں آپ میں بھی کوئی ولی ہو تو کوئی پتہ نہیں اس کا اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہو اس کو سب جان لے کے یہ ولی ہے ولی را ولی می شنا صد لا یعلم الولی یا اللہ الولی ولی کو ولی ہی جانتا ہے بے شک بے شک ولی کو ولی ہی جانتا ہے تو اب ولایت کو عام ہے پوری دنیا میں اولیاء اللہ پائے جاتے ہیں لیکن یاد رکھو ہر صدی میں مجدد ایک ہوتا ہے یا اس کے کچھ نائب ہوتے ہیں راہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنو جو حضور نے فرمایا ہر صدی کے کنارے پہ اللہ مجدد کو پیدا فرماتا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت چودوی صدی کے مجدد ہیں چودوی صدی کے مجدد ہیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجدد کی شان کیا ہوتی ہے تو مجددِ الفِ ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجدد کے زمانے میں جتنے بھی اولیاء ہوتے ہیں اسفیاء ہوتے ہیں ازکیا ہوتے ہیں اتقیا ہوتے ہیں نجبہ ہوتے ہیں نقبہ ہوتے ہیں ابدال ہوتے ہیں اوتاد ہوتے ہیں اسیاد ہوتے ہیں اجیاد ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں اولیاء کاملین ہوتے ہیں قطب ہوتے ہیں یا غاؤس ہوتے ہیں مجدد کے زمانے میں جتنے بھی دنیا میں ہوتے ہیں غاؤس و قطب ولی وہ سب کے سب اسی مجدد سے فیض لیتے ہیں اور اسی مجدد سے نور لیتے ہیں نارے تکبیل نارے تکبیل علماء اہل سنت مناظر اہل سنت محتی صغیر ایمن صاحب جوکن پوری نارے تکبیل نارے تکبیل اسی مجدد سے نور لیتے ہیں اسی مجدد سے مستنیر و مستفیز ہوتے ہیں تو شاجی میانِ حالہ حضرت امام اہل سنت سے کہا کہ حضرت ندوہ جو ہے نا ندوہ وہ تو آپ ہی سے پچھڑے گا وہ تو آپ ہی سے پچھڑے گا ندوہ اور ہوا بھی ایسا ہی سو رسالِ لگ بگ عالی حضرت نے ندوے کے خلاف لکھے ہیں ماشاء اللہ ایسی تردید عالی حضرت کی شخصیت اللہ اکبر عرب کی سرزمین پر جب گئے حرمین شریفین کے علماء ایسے مسائل عالی حضرت سے پوچھتے تھے جو حج کرنے کے لئے گئے کتب خانہ تو یہاں چھوڑ کے گئے تھے نا ساتھ میں کتابیں تو چندھی متعلقے کے لئے آدمی لے جا سکتا ہے وہاں تو پہنچے وہ مسائل جو وہاں کے مفتیوں سے حل نہیں ہو سکے تھے وہ سوالات عالی حضرت سے وہاں پر کرتے تھے اور عالی حضرت معمیل سنت ان کے تسلیم بخش جواب دیتے ہیں بلکہ کتابیں بھی لکھتے ہیں الدولیت الدولت المکیہ کئی سو صفے کی کتاب الدولت المکیہ بالمعدت الغیبیہ اعلی حضرت نے وحی پر لکھی ہے سبحان اللہ مکہ شریف میں لکھی ہے وہ بھی اردو زبان میں نہیں عربی زبان میں اور عرب کے غلماء نے جب اس کو دیکھا پڑھا اور سنا تو کہنے لگے کہ یہ عرب میں پیدا ہوئے ہیں یا ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے علقی زبان عربی سے کہ یہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ یہ عرب کے جلیل الشان عالم ہے اور عدیب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت ہم سے بہت قریب ہیں ہم اعلیٰ حضرت سے بہت قریب ہیں ان کے شہر سے ہم لوگ بہت قریب ہیں زیادہ دور نہیں ہیں کئی کئی ہزار کلومیٹر سے لوگ بلکہ کئی کئی ملکوں سے لوگ جو آتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے کے لئے ان کے مزار پاک کی حاضری دینے کے لئے آتے ہیں آپ بھی حاضر دیا کرو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے ان کی بہت بڑی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میں نے بتایا کہ مجدد الفثانی نے فرمایا کہ سارے ولی اور قطب اور غوث مجدد سے فیض لیتے ہیں کیونکہ فتوہ پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے مجدد سے نور لیں گے مجدد سے فیض لیں گے مجدد سے تو وہاں کے علماء آلہ حضرت کو آسمان کے علم کا سورج کہتے ہیں حرمین شریفین کے مدینہ شریف اور مکہ شریف کے علماء نے آلہ حضرت کو آسمان علم کا سورج بتایا ہے یہ شخص سبحان اللہ مجدد بھی یہ لقب عرب کے علماء نے آلہ حضرت کی دیا ہے یہ شان آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے عزیزوں ایک ہزار کتابیں تقریباً آلہ حضرت نے لکھی ہیں ایک ہزار کوئی معمولی بات ہے پوری زندگی میں وہ کتابیں ایک آدمی پڑھ گی نہیں پائے بھائے 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 جی بے شک اور انہوں نے لکھی ہیں اور دلائل کے امبار انہوں نے ذکر کیا ہیں اور ایسے امبار ذکر کیا ہیں کہ آدمی سوچتے ہوئے حیران رہ جاتا ہے کہ کیا علم تھا امام اہل سنت آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اکبر جب وہ دلائل دینے پہ آتے ہیں تو دریا بہا تھے دریا بہا دیتے ہیں اور جتنے بھی بدقیدے اس زبانے میں تھے دنیا میں کہیں پر بھی چاہے رافزی ہوں نیچری ہوں قادیانی ہوں رافزی ہوں اور دیوبندی ہوں غیر مقلد ہوں کسی کو نہیں چھوڑا ہر ایک کے خلاف آلہ حضرت نے کتابیں لکھی اور سب کا رد بلیغ کیا ہے امام اہل سنت نے اور عزیزوں ہمارے دین کو بچایا ہمارے ایمان کو بچایا ہے انہوں نے کتنے بڑے محسنیں وہ ہمارے خدا شاہد کے ہر اس کفر و دلالت کے زمانے میں خدا شاہد کے اس کفر و دلالت کے زمانے میں خدا کے دین کی احمد رضا نے بات رکھی ہے تھک گئے کمزور پڑ گئے تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ اور سنتا دلی سے بولو سبحان اللہ دیکھو جس طرح کہ وہ عالم تھے ویسے ہی عامل بھی تھے اور ویسے ہی عاشق بھی تھے عاشق ایک مرتبات اپنے دل کی طرف توجہ دی تو دل ہی غائب چا کہنے ہیں سینے میں دل غائب اللہ اکبر دل سینے سے غائب محسوس ہو رہا ہے سینے میں ہی نہیں اب آلہ حضرت تلاش کر رہے ہیں تو تلاش کیسے کر رہے ہیں ساری دنیا میں کہیں بھی دل ہو سکتا ہے تو انہوں نے ایک شیر کہا اے 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 خدا کے بندوں یہ خدا کے بندوں سے کہا دیو کے بندوں سے نہیں کہا اس کے بندوں سے کہا خدا کے بندوں سے ارے ہوتے اولیاء اللہ اے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو سبحان اللہ مو نہ دیکھو سیدھے بولو سبحان اللہ اے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا سبحان اللہ سبحان کون لے گیا دل نہ کوئی گیا نہ آیا اب اللہ کے بندوں ان کا دل تلاش کرنے کے لئے نکلے اولیاء اللہ کی جماعتیں نکلیں پورب میں پچھم میں اتر میں دکھن میں کہیں پر بھی وہ دل ان کو نہیں ملا تو اب انہوں نے مشورہ کر کے کہا یہ کہو چلو چلو جس کا وہ عاشق ہے اسی کے قدموں میں دیکھیں چل کر واہ کہیں وہیں تو نہیں ہے اب یہ سب چلے تصور میں مدینہ منورہ پہنچ گئے مدینہ منورہ پہنچ گئے یہاں ایک نکتے کو یہ بھی دیکھیں کہ یہ کاشق دل کی تلاش تھی جس نے تصوراتی میراج کرا دی کہ سب کو مدینہ میں پہنچ دیا سبحان اللہ ہم مدینہ میں پہنچ گئے جب مدینہ میں پہنچ تو وہاں پر دیکھا کہ آلہ حضرت کا دل قدم پا کے مصطفیٰ میں تڑپ رہا ہے لوٹ رہا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں لوٹ رہا ہے تو سب دیکھ کے ایک تو یہ خوش ہوئے کہ اس دل کی تلاش نے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ دیا دوسرے دیکھ کے خوش ہو گئے وار امام احمد رضا کے دل تو آلہ حضرت کو وہیں سے پکار کے کہتے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل سبحان اللہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا ماشاء اللہ یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اللہ اکبر آل عزرت معامل سنت دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے پوری دنیا کے یہ بیاد رکھو ان کی کتاب میں اس بات کی روشن دلیل ہیں کوئی کہے صاحب یہ تو بہت بڑی بات کہ رہے ہیں پوری دنیا میں تو میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کوئی بھی ثابت کر دے کئی سو سال پہلے تک کئی سو سال پہلے تک پوری دنیا میں اتنا بڑا کوئی عالم کوئی دکھائے نام پیش کرے تمہاری جگہ میں ہوتا تھا تڑپ اٹھتا اچھل پڑتا بولو یا تڑپ سبحان اللہ ایسے ایسے مسائل جو سائک سال سے حل نہیں ہو پا رہے تھے انہیں آلہ حضرت نے حل فرما سبحان اللہ بے شک آگے بڑھو کئی کئی سو سال پہ مثال کے طور پر ایک مسئلہ علماء میں یہ تھا فقہ میں کہ قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے سوچ درہا قرآن اللہ کا کلام حضور اللہ کے حبیب ان میں افضل کہون ہے یہ مسئلہ اعزہ تھا کہ لوگ حیران تھے حضور کو افضل کہیں یا قرآن کو افضل کہیں تو کوئی حل نہیں کر پاتا تھا اس مسئلے کو اب آیا دور حضرت امام ابن عابدین شامی کا صاحب رب المختار کا مہشی در مختار کا سب ٹائم آیا ان کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک تو اس میں توقف ہی بہتر ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتا قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا اب یہ جب عالی حضرت نے اس پر خاشیہ لکھا جد الممتار در مختار تنویر در ممتار یہ عالی حضرت نے حاشیہ لکھا عربی زبان میں اس پر اور جب یہ مسئلہ آیا سامنے کہ امام شامی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو توقف ہے اس میں بس ٹھیک ہے کچھ میں کہیں نہیں سکتا ایک طرف حضور ایک طرف قرآن میں کس کو افضل بتاؤ مولانا صاحب کس میرے نزدیک کوئی توقف میرے اتنی موٹی کتاب ہے یہ فتاوہ شامی جو فقہ خنفی کی زبردست کتاب ہے عالی حضرت نے بھی حوالے دی ہے نا اس سے جگہ جگہ تو عالی حضرت مگر امام شامی نے جہاں قلم روک دیا عالی حضرت کا قلم آگے چل نکلا اور کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں کوئی توقف نہیں ہے مجھے کوئی اس میں اچمبہ نہیں ہے اب لکھتے ہیں فرماتے ہیں مسئلے کو حل کر رہے ہیں کیسے اے گورا والوں اے برکلی گنج والوں غور کرو میرے عزیزوں غور کرو کس مجدد سے ہمیں نصوت حاصل ہو گئی ہے سبحان اللہ ہم ان کے مریدوں میں شامل ہو جائیں تو سنو وہ آلہ حضرت معمیل سنت کلم اٹھاتے ہیں اور کلم اٹھا کے فیضلہ کرتے ہیں بولے کتاب کی دو حیثیت ہیں دو حیثیت ہیں کلام کی دو حیثیت ہیں ایک کلام نفسی ایک کلام لفظی اور ایک کلام قدیم ایک کلام حادث ایک کتاب قدیم ایک حادث یہ قرآن عظیم آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر اس سے مراد کلام نفسی لیا جائے اور اللہ کا کلام لیا جائے جو اس کی صفت ہے تو وہ حضور سے افضل ہے کیونکہ وہ صفت الہی ہے اور خدا کی ذات و صفات سب سے افضل ہیں بے شک بے شک سے سب سے اور بولے اگر یہ کتاب لی جائے جو ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن یہ لکھا ہوا قرآن چھپا ہوا قرآن اگر یہ مراد لیا جائے تو اس سے حضور افضل ہیں وہ کیسے وہ اس طرح کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے کاغذ پہ لکھی گئی ہے کاغذ بھی مخلوق ہے جس کلم سے لکھی گئی ہے وہ کلم بھی مخلوق ہے جو عبارت لکھی گئی وہ بھی مخلوق ہے جس روشنائی سے لکھی گئی ہے وہ روشنائی بھی مخلوق ہے یہ پیدا کی ہوئی چیز ہے اور قرآن پیدا کیا ہوا نہیں ہے تو وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ حضور سے افضل ہے اور یہ جو مخلوق ہے قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ چونکہ مخلوق ہے اس لئے حضور اس سے افضل ہے کہ کائنات میں کوئی مخلوق حضور سے افضل ہو ہی نہیں سکتی نعرہ تکبیر نعرہ نسالت ولی بائے سنت مفتی صغیر احمد صاحب جو کھر پوری نعرہ تکبیر نعرہ نسالت ماشاءاللہ بات سمجھ میں آگئی ایسے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے عزیزوں اس لئے میں نے بہت پہلے کہا تھا احمد رضا کا جوش پہ فائضان ہے آج بھی سبھان احمد رضا کا جوش پہ فائضان آج بھی احمد رضا کا جوش پہ فائضان آج بھی گوہر فشان خزان ایمہ آج بھی گوہر فشان خزان ایمہ آج بھی سنت تمہارے نام پہ نازا ہے آج بھی سنت تمہارے نام پہ نازا آج بھی اور بدغت تمہارے خوف سے لرزا ہے آج بھی بھی شک لرزا ہے آج بھی بدغت تمہارے خوف سے لرزا ہے آج بھی جی ماشاءاللہ سبحان اللہ لیللہ اب تو کیجئے لطف و کرم حضور لیللہ اب تو کیجئے لطف و کرم حضور تیرا سغیر تیرا سناخ ہاں آج بھی ماشاءاللہ اللہ سب کو عجر و سوا بتا فرمائے اور اس کمیٹی واحدی کمیٹی نے جو انتظامات کیے بہت اچھے انتظام کیے اور یہاں کے باشندوں نے سنیوں نے اس کو بہت اچھا جلسہ سجایا اچھی کانفرنس کی مہنت جو کی اللہ تعالی اسے قبول فرمائے خدمت اس جلسے کی جس جس نے کی ہے اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر اتا فرمائے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خاطر آدمی اپنا پیسہ خرچ کرے محنت مشقت کرے اور لوگوں کو سننے سنانے کا موقع دے جس سے کوئی توفیق نہیں ہوتی ہے ہر ایک کوئی توفیق نہیں ہوتی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذل کفل یفرحو اے محبوب لوگوں سے کہو فرماؤ کہ اللہ کی رحمت پر اور اس کے فضل پر خوب خوشی کا اظہار کریں خوب خوشی منائیں خو خیر مما یجمعون اور جو وہ خوشی کا اظہار میں خرچ کریں گے وہ اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع رکھتے ہیں یعنی اس میں سے آپ نے خرچ کر دیا اس میں تو یہ بہتر ہے اس مال سے جو آپ نے خرچ نہیں کیا قرآن پاک نے بڑی عظمت رکھی ہے ذکر رسول کی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ذکر سے محبت پیدا کرے اور اس پر ہمیں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو اور ہمیں سچا پکا سننی سیعو العقیدہ اللہ پاک بنائے یاد رکھو یہ بددینی کا دور چل رہا ہے آج کل وہابیت بہت پھیل رہی ہے اللہ کرے اس گاؤں میں کبھی وہابی پیدا نہ ہوں آمین اور اس میں آپ کو بہت ہوشیار بھی رہنا ہے اور یہاں کے طلبہ بھی ماشاءاللہ کئی ایک ہمارے ہمارے پڑھے اور پڑھ کے آئے بھی اور ابھی پڑھ بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو علم و عمل کی برکتوں سے مال مال فرمائے ادارہ چونکہ ہمارا الحمدللہ ہم نے بہت بڑا قائم کیا چون بیگا زمین میں اور اس کو آپ الجام القادریہ کو نیٹ پہ ڈال لیں